بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس ریسیپی انتہائی سیمپل ایزی اور میری اپنی کریئٹڈ ریسیپی ہے اسے سب نیچر ریسیپی بھی میں کہتی ہوں اس میں جو یوز ہوگا اور ہے ون کےجی چکن فور ادر ٹوماٹر ہیں دو بڑے پیاز ان کو چاپ کر لیا تھا گرین چیلیز فور ہیں ون ٹیبل سپون لسن چکن پاورڈر ون ٹیبل سپون سفیر میج ون ٹی سپون پیسی ہوئی کالی میج ون ٹی سپون نمک ہاف ٹیبل سپون ون کپ آئل اور سبس دھنیا چاپ کیا ہوا اس میں یوز ہوگا ہائی فلیم میں یہ کک ہوگا اس کی ککنگ ہائی فلیم میں ہوگی کوئی بھی برطن لے لیں یہاں پہ نان سٹک میں نے لیا اس میں ون کپ آئل ایڈ کریں اور ساتھ ہی چاپ کیا ہوا انین ڈال دیں اس انین کو پیاس کو ہم نے اتنا کک کرنا ہے کہ یہ اپنا کلر چینج کر لے اور لائٹ پینک کی طرف آجائے ہم نے اس پیاس کو بہت زیادہ براؤنی کرنا زیادہ اس کو ککنی کرنا ہم نے جسٹ لائٹ پینک جب یہ کلر چینج کر لے گا تب ہم اس میں چکن ایڈ کر دیں گے یہ سارے کا سارا ہم چکن اس میں ایڈ کریں گے جنہوں نے یہ کچن میں نینہ کام کرنا سٹارٹ کیا ان کے لیے بہت زبدست یہ دیش ہے اگر آپ یہ کک کریں گے تو سب آپ کی ککنگ کی دیوانے ہو جائیں گے سو اس ٹیج پہ ہی ہم یہ لسن ایڈ کریں گے لسن میں نے یہاں پہ چاپ کیا ہوا وان ٹیبل سپون بھرا ہوا میں نے یوز کیا ہے اب اس ٹیج پہ اگر چاپ کیا ہوا لسن نہیں ہے تو آپ لسن کی پیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے چکن کو بہت اچھے طریقے سے بوننا ہے یا کک کرنا ہے جب تک یہ اپنا کلر چینج نہ کر لے یعنی لائٹ سے یہ وائٹ کلر میں نہ آجیں جو سیکرٹ ہے اس ریسیپی کا وہ یہ ہے کہ یہ وینیگر سویا ساس و اسٹر ساس اور دہیں یوز ہوگا تو سو میں دہیں کا ایک کپ ایک کپ جو ہے وہ باول میں ڈالوں گی الگ سے اور اسی کے اندر یہ جو کٹے ہوئے ٹیماتر سبز میچ ادرک اور یہ سارے انگریڈینٹس وہ میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی یہ میں سارے انگریڈینٹس میں نے ایڈ کر دیا اس کو تھوڑا سلکا سا مکس کر لیا اس کے بعد سیکرٹ چیزیں جو تین ہیں وہ ہیں وینیگر وان ٹیبل سپون وان ٹیبل سپون سویا ساس کسی بھی برینڈ کا آپ یوز کر لیں کوئی فکس نہیں ہے کہ یہی برینڈ آپ نے یوز کرنا ہے اور اسٹر ساس وان ٹیبل سپون یہ اپنے ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں تاکہ ایکوالی دہیں کے اندر یہ مکس ہو جائے مکس ہونے کے بعد یہ سارے کا سارا آپ نے ایڈ کر دینا جو آپ کا چکن ہے جو چکن بھون گیا تھا جو چکن نے کلر چینج کر لیا تھا اس پہ ہم ایڈ کر دیں گے اس کی کوکنگ کا یہی میتھڈ ہے اچھا فلیم میں دکھا رہی ہوں کہ یہ ہائی فلیم میں ہی کوک ہوگا اب اس کا کوکنگ کا ٹائم دہیں ڈالنے کے بعد دہیں کی مکسٹر ڈالنے کے بعد ٹوٹل فیفٹین منٹ ہے اب فیفٹین منٹ کو ہم نے کیسے اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کہ یہ میں سب سے پہلے سٹر کر رہی ہوں تاکہ اچھے طریقے سے دہیں اس میں مکس ہو جائے اب پہلا فائی منٹ ہم یہ لڈ دیں گے لڈ دیں گے فائی منٹ کے لیے فائی منٹ کے لیے ہم کوک کریں گے کوک کرنے کے بعد جب فائی منٹ ہو جائیں گے تب ہم لڈ اوپن کر کے جسٹ اس کو ہم سٹر کریں گے اگین ہم ہلا دیں گے ذرا اس کو اکوالی تاکہ وہ کوک ہو جائیں اس کے بعد اگین ہم نے لڈ دینی ہے جب ہم لڈ دیں گے اگین فائی منٹ اور ہم کوک کریں گے تو ٹوٹل ہو گے پہلے فائی منٹ ہو گیا تھا اب یہ والا فائی منٹ تو یہ ہو گے ٹین منٹ تو یہ اب ہم نے سٹر کیا جو لاسٹ والا فائی منٹ ہے وہ اب ہم نے لڈ نہیں دینی اوپر اس کو کور نہیں کرنا ہم نے ایسے ہی بغیر کور کیے ہوئے اس کو کوک کرنا ہے اس لیے کہ دہیں اور چکن اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے اس پانی کو اب ہم نے ڈرائے کرنا ہے خوش کرنا ہے اس لیے اب اس کے اوپر لڈ نہیں دیں گے جب پانی تھوڑا سا رہ جائے لیکن آپ اس کڑھائی پر فریش لیاوہ دھنیا اور اس کو کٹاوہ دھنیا کو یوز کیجئے گا اس سے ریزلٹ اور اچھا ہوتا ہے دھنیا ڈال کے ہم اس وقت تک اس کو ہلائیں گے اور اس کو کوک کریں گے جب تک پانی اچھے طریقے سے ڈرائے نہ ہو جائے اور یہ اپنا چانیس چکن کڑھائی آئل چھوڑنا شروع کر دیں تو وہ سٹیج ہوگی کہ یہ چکن کڑھائی کوک ہو جائے سو یہ سٹیج آگی ہے گارنشنگ آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں یہاں پہ میں ہمیشہ چانیس چکن کڑھائی کے لیے گارنشنگ بادام اور کاجو کے ساتھ کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ آئل الگ ہو گیا ہے کڑھائی نے آئل کو چھوڑنا شروع کیا ہے تو میں یہاں آئل بھی آپ کو دکھاتی ہیں دیکھیں آئل الگ ہو گیا ہے اب وہاں پہ چکن کڑھائی میں کوئی بھی پانی ایکسٹرا نہیں رہا پانی ڈرائی ہو چکا ہے صرف یہاں پہ گریوی ہے اور چکن ہے یہ ٹائم ہے جب یہ کوک ہو گیا ہے اور اس کو اب ہم ڈش آؤٹ کریں گے ہم میں فلیم آف کر کے اس کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہیں اس کو گارنشنگ کر لیں بادام اور کاجو کے ساتھ اپنی دواوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر ویڈیو فرنس اور فیملی جزاک اللہ